بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اور سامنی گزشتہ سے پیوستہ گزشتہ پروگرام خاص طور پر پودوں کے اہم غزائی ضروریات کے سلسلے میں اور جو غزائی اناثر ہیں وہ میں بیان کر رہا تھا اور خصوصا ابھی نائٹروجن فاس فورس اور پوٹاش جو بڑے بڑے اجزاء ہیں بڑے اناثر ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو نائٹروجن اور فاس فورس کا جب میں نے گزشتہ پروگرام میں ایک خاص اچھی انفرمیشن دی لیکن نا مجھے ایک سٹوڈنٹ ہے احمد مختار احمد مختار کہتے ہیں کہ جی میں سائل سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں اور لاسٹ سمیسٹر ہے میرا اور آپ نے زیادہ تر چیزیں فاس فورس کی خادوں کے بارے میں بات کی پلیز فاس فورس کے بارے میں کچھ ہمیں ایسی انفرمیشن چاہیے کہ پودوں کے اوپر خاص طور پودوں کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے اور اس کی کمی سے کون سے سیمٹمز ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں پلیز اس کے بارے میں ہمیں بتائیں تو میری جان بات یہ ہے کہ فاس فورس میں نے جس طرح پہلے بھی بتایا تھا کہ پودوں کی خوراک کا نائٹ روجن کے بعد دوسرا اہم حصہ ہے اس کی زمین کی اوپر والی جو سطح ہے نا اس میں کل مقدار کوئی ایورج دیکھی جائے تو زیرو پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ یعنی صفر اشاریہ صفر پانچ فیصد یہ ہوتی ہے جبکہ نچلی سطح میں عموماً یہ کم مقدار ہوتی ہے اور فاس فورس جڑوں کی نشنما اور گروت یا بروتری میں پلانٹ کی اس میں یہ بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے اور پودوں کی شاخوں کو بڑھاتا ہے اور فاس فورس پھل اور بیج یہ مناسب جسامت کے ساتھ یہ بھی بنتے ہیں اور فصل بروقت سب سے زیادہ یہ امپورٹنٹ جو نکتہ ہے اس میں وہ ہے کہ جتنی کراپس ہیں یا پلانٹس ہیں وہ بروقت پک کر تیار ہو جاتی ہے اور رہا فاس فورس کا پلانٹس کے اوپر کیا اثر ہے اور پلانٹس کو میں جب چونکہ آپ سٹوڈنٹ ہیں سٹوڈنٹس ہو سکتا ہے اس کو کچھ بائیو بائیولوجی والے بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں تو یاد رکھیں جو پلانٹس سیلز ہوتے ہیں یا خلیے اس کے پروٹو پلازم اور سائٹو پلازم وہ بنانے میں فاس فورس یہ کام آتا ہے یہ پودوں کے جو سیلز ہیں وہ یہ اس میں سمجھ لیں کہ یہ پروٹو پلازم اور سائٹو پلازم جو ہے وہ جہاندار حصہ ہے جو کہ پودوں کی زندگی کا محبر ہے اس سے پودوں میں خلیوں کی یا سیلز کی ڈیوین جو کی ہے تخسیم اور بڑھوتری کا عمل تیز ہو جاتا ہے اور فاس فورس کا سب سے اہم کام توانائی کو زخیرہ کرنا اور پودے کے دوسرے عصوں میں منتقل کرنا ہے جس سے مختلف کیمیائی عوامل وہ سرانجام پاتے ہیں جڑے علم بھی ہوتی ہیں اور مضبوط بھی ہو جاتی ہیں اگر فاس فورس ان کو دی جائے اور پودوں میں خوراک اور پانی کے استعمال کی جو ہوتی ہے نا ابیلیٹی وہ بھی وہ بڑھتی ہے اور فصل گرنے سے بھی بچ جاتی ہے جب وہ مضبوط ہوگی تو گرے گی بھی نہیں حالا نائٹروجن زیادہ مقدار میں دیں گے تو اس میں لاجنگ ہو جاتی ہے فصل گرنے کا احتمال ہوتا ہے لیکن جب فاس فورس صحیح مقدار میں دی جائے جڑے جب مضبوط ہوگی جب جڑے مضبوط ہوگی پودہ مضبوط تو اس کے یہ ہوگا کہ فصل گرنے سے بچ جائے گی تو پودوں میں فاس فورس کی زیادہ مقدار جو ہوتی ہے نا وہ پھول اور بیج میں ہوتی ہے یہ یاد رکھیں اس سے پھل ہمیشہ صحت مند ہوتا ہے اور فاس فورس کی رہا جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ کمی کے کون سے سیمٹمز ہیں تو اس کی کمی سے پتے کوئی نیلے بھی پڑ جاتے ہیں وہ بہت سفہ گہرے سبز یا جامنی رنگ کے ہو جاتے ہیں اور پودوں کی جڑے کم نشنما پاتی ہیں جو اگر یہ کمی ہو جو لمبائی وزن اور جسامت کے حساب سے کمزور ہوتی ہے جب ہم اس کی وینگ کرتے ہیں جب سائنٹس ان کو زیادہ ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں نا تو سٹڈی کرتے ہیں کہ ان کی جسامت اس کی لمبائی اس کا وزن ویٹ کرتے ہیں تو یہ سارے وہ سمجھیں کمزور ہو جاتے ہیں اگر فاس فورس کی کمی ہو اور فاس فورس کی کمی سے ایک اور علامت یہ ہے کہ پودے کا نا ان کے پھول اور پھل کم بنتے ہیں اور فصل یہ ہے کہ دیر سے پکنے کی وجہ سے جو اس کے بعد نیکسٹ کراپ لگانی ہوتی ہے اگلی فصل کی جو سوئیں گے وہ تاخیر کا شکار جاتی ہے اور یہ میری جان فاس فورس کے بارے میں جو آپ نے کوئریز تھی اور یہ اب میرا خیال ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ پوٹاشیم کو لیں گے اور یہ ظہور احمد زہری صاحب کے یہ پروگرام ان کے فرمائش سے شروع کیا گیا تھا اور یہ سمجھے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے تو اس پروگرام کا افتتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر اس میں حضرت ابو زر جندب بن جنادہ اور حضرت ابو عبد الرحمن معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈر اور برائی کے پیچھے نیکی گھر نیکی برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ یہ میں ترمزی سے کوٹ کر رہا ہوں اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ کو اجازت دیں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی بچارتے کے زندگی نے وفا کی فیمان اللہ